اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوگی جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سب سے مین ٹاپک بارہ ایم ایم گلاس کا جو اکثر حضرات کام سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد الامین ان کا ان کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ بارہ ایم کے کام میں ہوتی ہے جی آج ہم آپ کو بارہ ایم ایم کا ایسٹیمیٹ جو توٹلی ایسٹیمیٹ جی ہمارے پاس ایک فرینٹ ہے یہ میرے پاس دس بائی نو کا فرینٹ دس فوڈ بائی نو کا فرینٹ جی اس میں آپ کے پاس آپ کو پہلے آپ ڈرائنگ جو یعنی کہ آپ کسٹمر جو آپ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے مطابق جی جو میرے پاس کسٹمر ہے وہ میری ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ ادھر پارٹیشن ہونی چاہیے ادھر پارٹیشن ہونی چاہیے ادھر پارٹیشن ہونی چاہیے بیچ میں دو جو ہے ڈور ہونے چاہیے جی اس میں جو سمان ہے سب سے پہلے ضروری الومینیم ہے جس کے ڈی اٹھالیس ہے جس کو سیکشن سیکشن کا پتہ ہو یہ سیکشن ہے ڈی اٹھالیس ہے آپ اس کو بقاعدہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا کتنا لگے گا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیچے دس فٹ اوپر دس فٹ یہ آپ کا دس سر دس بیس فٹ یہ بیس فٹ ہو گیا ہے آپ کو اس کی جو ہے پرائز معلوم ہونی چاہیے اگر آپ کا دو سو پینتیس روپے ہے ڈسکاؤنٹ نکال کے کتنا آپ کو بجتا ہے ہم ادھر فار اگزامپل ہم کر لیتے ہیں دو سو روپس کے فٹ کر لیتے ہیں یہ بن گیا جی چار ہزار کا جی الومینیم بن گیا اس میں آپ کے پاس دو قبضے لگیں گے جس کو ایل قبضہ کہتے ہیں دو عدد ایل قبضے جی یہ تقریباً پندرہ سو کا ایک قبض ہے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی پرائز ہو سکتی ہے یہ آپ آپ کی تکار لیتے ہیں جی پندرہ پندرہ تین ہزار گئی ہے جی اس کے بعد ادھر جو شیشے میں لگنے ہیں دو جوائنڈ یا آپ کے چھے سر روپے کے دو جوائنڈ ہو گئے ہیں جی ادھر آپ کی دو مشین لگے گی جس چلے گی فلوٹنگ مشین کہتے ہیں اس کو جی یہ آپ کی جو نارمل سے نارمل ہے وہ تین ہزار کی ہے جو درمیانی ہے وہ پانچ ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے دس ہزار بارہ ہزار تک کی یہ مشین جاتی ہے اگر آپ نے نارمل ریٹ دینا اور اچھا کام کرنا ہو تو آپ جو مشین ہے وہ آپ کی مناسب پرائزیں استعمال کریں جی ہاں ہم جو استعمال کریں گے یہ دو مشین استعمال کریں گے پانچ ہزار کی یہ دو عدد مشین ہماری ہو گئی ہیں جی اس کے بعد آپ کا ہینڈل آ جاتا ہے ہینڈل آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے کیونکہ سارا دارومدار ہینڈل پر ہی ہوتا ہے اگر آپ نے جو زیادہ تر استعمال کریں جہاں لیڈیز کا کام ہو وہ در گول ہینڈل استعمال کریں جی ہمارے دو ہینڈل آ جائیں گے درے بقریباً دو ہزار کے لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے جو فکس ہے یہ والی فکس ہے ادھر آپ نے سائٹ پہ جو دوار کے ساتھ ٹیچ ہونا ہے ادھر بھی اور ادھر یہ آپ کی یو آئیں گے جسے ہم یو کہتے ہیں جو اگر کوئی فرق ہو جائے فکس میں ادھر بھی کور کرنے کے لیے تیس روپے پھوٹ ہے یہ آپ کا نو اور نو اٹھارہ اٹھارہ پھوٹ لگے گا ہے یہ جی اٹھارہ بینتیس سے چھے سو تیس روپے کا آپ کا یوں بن گیا ہے اس میں آپ کی کم سے کم تین سلیکون ایڈ ہوں گی تین سلیکون جو ایک سلیکون ہے وہ کم سے کم نارمل جو رینج ہے وہ دو سو پچاس کی ہے جو گھ سب سے گھٹی ہے جو اچھی کوالٹی کیا وہ سڑھے تین سو روپے ہم سڑھے تین سو کے حساب سے کرتے ہیں جی اب آپ دیکھ لیں اور جی اگر آپ کا بیچ میں رہ گیا کرایا اگر آپ کا مختلف علاقوں میں اگر آپ جو بارہ امم کشیش ہے آپ کے علاقے سے بہت دور ملتا آپ اس کا مائلہ ڈالیں کرایا ڈالیں جی ہمارے پاس جو ہے کرایا جو جلتا ہے ہم منڈی بولدین سے شیشہ منگواتے ہیں چار ہزار جو ہے کرایا لیتے ہیں ٹھیک ہے جو مین چیز ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے شیشے کے سکیر فوٹ بنا لینا ہے کہ ٹوٹل ہمارا جو ہے سکیر فوٹ شیشہ کتنا لگے گا جو مین چیز ہے دس نو یہ جی نوے فوٹ بنا شیشہ بن گیا ہے جی اگر آپ نے ٹیمپڑ کرانا ہے یا ٹیمپڑ کے بغیر کرانا ہے اگر ٹیمپڑ کے بغیر کرائیں گے تو وہ اس کا جو ریٹ آج کل تین سو اسی رو پی چڑ رہا ہے نوے تین سو اسی یہ آپ کا آگے چونتیسزار دو سو کا شیشہ ٹوٹل اگر آپ نے ٹیمپڑ کرانا ہے اگر یہ تین چار مشینے لگی ہیں راول پنڈی میں جو مختلف قسم کے ٹیمپڑ کر دیتی ہیں وہ سو رپیا پر فوٹ لیتی ہیں ٹیمپڑ کا مختلف علاقوں میں مختلف پرائز ہو سکتی ہے جی ہم اس کا جو ہے انہیں ٹیمپڑ کے بغیر استعمال کریں گے کیونکہ زیادہ ٹیمپڑ کے لوگ جو ہے ٹیمپڑ کے بغیر استعمال کرتے ہیں یہ چار یہ آپ کا ٹوٹل ٹوٹل تو نہیں کہیں گے یہ آپ کا صرف آپ کی جو ہے مائی یعنی کے مٹیریل کا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے اپنی لیبر جی ہم سور پر فوٹ لیتے ہیں یہ تقریباً نوے فوٹ بنا تھا نوے یہ آپ کا اس میں مزید ایڈ کر لے جی یہ آپ کا تقریباً جو اسٹی میٹھ ہے ٹوٹل جو ہے اٹھارٹ ہزار اٹھار ہزار چار سوٹسی جس میں آپ آپ دیکھ کہ کوئی کسٹومر اگر گنجائش کرواتا ہے تو وہ آپ کی لیبر میں سے گنجائش ہوگی مزید آپ کو آپ کو جو ہے گلاس کا ایکزیکٹ ریٹ پتا ہونا چاہیے اور الومینیم کا ایکزیکٹ ریٹ پتا ہونا چاہیے اس کا فل ڈسکاؤنٹ پتا ہونا چاہیے تب آپ جو ہے نا کریکٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹی میٹ آپ نکال سکتے ہیں ادر وائز آپ کو لس ہوگا نقصان ہوگا ٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایسے دوستوں کو جو کام سیکھ رہے ہیں ان کو ہو گئے ہیں تین تین سال ہو گئے ہیں اس کا آپ کچھ بتا نہیں رہا آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ ان کو خیاد ہوگا اللہ حافظ